پتنگ بازی کے خونی کھیل سے ایک اور جان چلی گئی اقبال تاؤن نے دور پھرنے سے 24 سالہ جوان جامہا دانیال کو ہسپتال منتقل کیا گیا مگر جام پر نہ ہو سکا سمنہ بات کے دانیال کی دو ماہ قبل شادی ہوئی بیوی کے ساتھ موٹسائیکل پر جا رہا تھا دور پھر گئی جماس سالہ بیٹے کی موت پر اہل خانہ غم سے نڈھال واقعی پر آج جی کا نوٹس ڈی آج اوپریشن نے ایسے چھو اقبال تاؤن تاکی رنجن کو موت کر کر دیا سورج کا پارہائی گرمی کی شدت میں تیزی سے زاپا آج درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریر تک جائے گا وزاہ یالودگی بھی برگرار شہر میں ایک کوالٹی انڈیکس کی شرار 187 ریکار ٹیوشن سینٹرز میں میٹریک اور انٹر فیل اساتھا کا بچوں کو پڑھانے کا انکشاف شہر میں 5980 غیر ریجسٹر ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیز کا این ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کا نوٹس غیر ریجسٹر ٹیوشن سینٹرز اکیڈمیز کو یکم اپریل سے سین کرنے کا حکم ریجسٹریشن کے لیے اساتھا کی مکمل معلومات اتھارٹی کو پراہ کرنا ہوں محکمہ خزانہ نے محکمہ سپورٹس کو ایک عراب 10 کروڑ جاری کر دی ہے سکواش کمپلیکس نشتر پاک بنانے کے لیے 123 ملین انٹرناشنل ٹینس ایڈیا بنانے کے لیے 5 کروڑ روپے جاری ہے محکمہ خزانہ نے گرانٹ محکمہ سپورٹس کی اکاونٹ میں منتقل کر دی پلوٹ کی ادم فراہمی کے خلاف کیس ایس پی سیول لائنز زونر آفیسر داتا گنش پکٹ ساؤن ہائی کورٹ میں پیش عدالت میں زونر آفیسر نیکمہ مان سے راستے کی نشاندہی پر رپورٹ ماند پنجاب یونیورسٹی میں گھائے کامیلی بھڑکیوں کا کیس سابق واس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامرام سمیت شہ ملزمان ایت اصابہ دالت پیش عدالت میں ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر دلال طلب کر لیے سماغ ساوٹی اپریل تک مہتر دی آجی جواد ٹوکر کو شوکاس نوٹیس جاری کرنے کا ایک دام ہائی کورٹ میں چیلنج وفاقی سیکھوی اسٹیبلشمنٹ وفاقی سیکھوی کابینہ دویین اور دیگر فریقین کو نوٹیس جاری عدالت نے جواب طلب کر دیا شہر کو کلین سٹی بنانے کی حکومتی دعوے پر عمل درامت کا کیس جسٹس شاہد کریم نے سیکھوی لوکل گورنمنٹ اور دیگر فریقین کو نوٹیس جاری کر دیا آئندہ ہفتے جواب طلب بیس کورٹ خرافتی نے تبدیل نہ کرنے پر پانچ لاکھ ہر جان کا دعوے دار سانکہ دالت نے شیفیر برانس کو کوپریٹیو گلبر کے مالک کو ستاہب ایپرل کو طلب کر دیا خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے گورنر ہاؤس میں تقریب ادھاکارہ سباہمید سلمسٹاد صاحبہ اور ریمبو سمید دیگر بار تیار خواتین کی شرط راحت باہو نے نغمہ پڑھ کر خواتین کی آخریت بیان کی تقریب کے ستام پر اناظر احسان نے بارتیار خواتین کو ایوارڈ سے نوازا